اسلام علیکم ویورز فلیر زیادہ ہو جاتی ہیں میں آپ کو نیچے سے دامن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے آپ سائیڈ میں جب ایک کونے کو ڈال دیں گی تو آپ کی ایک تو فلیر زیادہ ہو جائیں گی اور یہ ایک ٹیل بن جائے گی آپ جب بھی اپنی کوئی سٹیٹ شٹ کو اس طرح لک دیں گی تو آپ کی ٹریل کٹ کرتی بن جائے گی اور اس طریقے سے اس میں امبرویڈری بھی ہوئی ہوئی ہے اس کی سلیوز بھی بہت ہی خوبصورت ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ایک سمپر رومال کو لے کر چکو رومال جس کی لینٹ ویورز سیم ٹو سیم ایک جیسی ہو چاروں طرف سے اس کو سلیوز کی ویورز کے مطابق کٹ کر کر راؤنڈ شیپ میں اس میں لگا دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں لیس لگانے کے بعد بہت ہی پیاری سلیوز لگیں اسی طرح یہ سیکنڈ شٹ بھی آپ کو بہت ہی پیاری لگے گی اس میں بھی آپ دیکھیں سلیوز میں تھوڑی تھوڑی سی پلیٹس دے کر بیل باٹم کی لک دے دی گئی ہے ہے تو یہ سمپل شٹ لیکن ایک پینل لے لئے گئے ہیں ایمبروائیڈری والے فیبریک کے نیچے سے آپ کو نظر آئیں گے یہ پینل کٹنگ ہے یعنی کہ اس میں سیکس سیون پینل ڈال دیے گئے ہیں جن میں نیچے کی طرف ایمبروائیڈری ہوئی ہے ٹرائنگل کی طرح کی شیپ ہے یہ دیکھیں ویورز کونے سے بنے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کا فیبریک اس ٹائپ کا ہو اگر سٹیٹ بھی ہو تو آپ کاویے کی مدد سے اس طرح کونے بنا سکتی ہیں اور پینل کٹنگ کر سکتی ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے بوڈی کے ساتھ اسے اٹیج کر لیں اور اس کی سلیز بھی بہت آسان طریقے سے سٹیچ ہوتی ہیں اس میں بین پٹی بنی ہوئی ہے اور بہت ایزی میتھڈ ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بہت سیمپل شرٹ ہے اس میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے ایک ہم نے کوٹی بنائی ہوئی ہے لیکن ویورز یہ کوٹی نہیں ہے یہ لیس کا کمال ہے لیس کو اس طریقے سے لگایا گیا ہے کہ پہنی ہوئی ہمیں کوٹی لگے جیسے گاؤن لگے تو گاؤن شیپ بھی لگ رہی ہے کوٹی شیپ بھی لگ رہی ہے آپ لیس کو اس طریقے سے اپنی سٹیٹ شرٹ کو لک دیکھ سکتی ہیں بزار میں بہت پیاری پیاری لیسز آئی ہوئی ہیں آپ اپنی امبروائیڈری والی شرٹ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس ڈیزائن کو ضرور اپنائیں کیونکہ اس کو پہننے کے بعد شیپ شرٹ کی چینج ہو جاتی ہے اور اس میں بھی پائپین کی نیک لائن ہے اور بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے بوٹ نیک ٹائپ گلہ ہے تھوڑا سا ڈیپ اور سیمپل اس کی سلیوزیں ہیں ریل میں یہ شرٹ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بیوز آپ اس ٹائپ کی شرٹیں خود بھی سٹیچ کر سکتی ہیں ہمارے چینل سے ان کی کٹنگ سٹیچنگ کو بھی دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ کوٹی والی شرٹ ہے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی امبروائیڈی والا فیبرک مل جائے تو آپ اپنی شرٹ پر سیمپل شرٹ پر کوٹی لگا سکتی ہیں اور شرٹ کے اوپر آپ کچھ لیسز اسی کلر کی میچنگ کی لے کر اسی ٹائپ کی امبروائیڈری بھی کروا لیں بیوز کوٹی والے اس ٹائپ کے آج کل بچیوں کو بہت پسند ہیں اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں سلیوز بھی بہت سیمپل ہیں یہ صرف لیسز لگی ہوئی ہیں آپ کو اس میں امبروائیڈری بھی فیل ہو رہی ہوگی کیونکہ جب ہم نے یہ شرٹ دیکھی تو ہم بھی یہی سمجھے یہ امبروائیڈری ہے لیکن اس میں لیسز کو اس طریقے سے ٹیچ کیا گیا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امبروائیڈری ہوئی ہے تو میں نے اسی لیے اپنے ویور سے ان شرٹوں کی ویڈیو کو شیئر کرنا اچھا سمجھا کہ اگر آپ کو شوپنگ کرنی ہو ہمارے سیٹی سے خانے وال سیٹی سے تو آپ اس شوپ پہ لازمی جائیں جس کا میں نے نام لیا ہے یعنی کہ الحبیب بینک والی گلی ملک احسن کی یہ شوپ ہے اور ان پر بہت ہی پیاری پیاری شرٹ کے ڈزائن ہے اور نام ان کی شرٹ یعنی کہ شوپ کا ہے اچ اچ لیڈیز کولیکشن تو ویورز مزید شرٹیں آپ ان کی شوپ پر مزید سے مزید ڈزائننگ کو بھی دیکھ سکتی ہیں میں آپ کو نیکس شرٹ دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز یہ کتنی پیاری شرٹیں ہیں تو یہ سیمپل اس میں بین پٹی اس طریقے سے اوپر سے امبروائیڈری والی لگائی گئی ہے کہ لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ہم نے بین پٹی بنائی ہے اور نیچے دامن میں رفل لگائی گئی ہیں آج کل رفل کا بہت فیشن ہے اور ٹیسلز والی لیس لگا دی گئی ہے بچیوں پر اس ٹائپ کے ڈریسز بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور رفل آپ چاہیں تو زیادہ فلیئر والی بھی لگا سکتی ہیں کم فلیئر والی بھی تو ویورز اس طرح کی امبروائیڈری والا پرنٹڈ فیبرک جو بھی آپ کو اچھا مارکٹ سے ملے آپ کو یہ آئیڈیا دینا ہوتا ہے ہمیں اپنے ویورز کو شرٹوں کا ڈیزائننگ کا دیکھیں سلیز کتنے سیمپل ہیں اس میں ایک سیمپل رفل لے کر ہلکی ہلکی سی پلیٹس دے دی گئی ہیں اور اس سے یہ بیل بوٹم ٹائپ کی سلیز لگ رہی ہیں آج کل یہ سلیز پہننے کے بعد بہت پیاری لگتی ہیں آپ زیادہ فلیئر والی بھی بنا سکتی ہیں اور کم فلیئر والی بھی تو ویورز پرنٹڈ فیبرک میں ایمبروائیڈری والے فیبرک سے آپ اپنی شرٹ کو بوتیک سٹائل کا بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں بلکل ہی سیمپل فیبرک کی شرٹ ہے بہت پیاری لگ رہی تھی پوکٹ والی سینٹر میں اس میں ڈوری ڈالی گئی ہے فیٹنگ کے لیے چاہے تو آپ اس کی فیٹنگ کریں چاہے نہ کریں ڈیزائننگ بھی ہے اور یہ فیٹنگ کا کام بھی دیتی ہے اس میں فرنٹ پر ایک اوپر کی طرف پوکٹ لگا ہوا ہے بڑا اور ایک نیچے کی طرف تو یہ ریل میں بھی بہت پیاری تھی اس کی بین پٹی بہت پیاری بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے میرے چینل میں بین پٹی کی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی اور اسی ٹائپ کی سیم ٹو سیم میں نے بین پٹی کی کٹنگ سٹیچنگ بھی اپنے چینل میں دی ہوئی ہے ویورج یہ ایمبرائیڈی والی سیمپل شرٹ ہے یہ دیکھیں اس کی سلیرز میں بھی ہلکی ہلکی سی چونے دے کر رفل لگا دی گئی ہیں اس کی ذرا فلیر تھوڑی سی زیادہ ہے لینٹھ میں اور یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ لینٹھ ویرت اپنی مرضی کے مطابق رکھیں کہ آپ سلیرز چھوٹی پہننا چاہتی ہیں یا بڑی اگر آپ کو کوئی بازار سے پیارا سا فیبریک مل جائے ایمبرائیڈری والا تو آپ اپنی شرٹوں کو خود سے بوتیک سٹائل کی شرٹیں ڈیزائنر شرٹیں بنا سکتی ہیں ہم آپ کو اس ٹائپ کی ویڈیو اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری بچییں جو مارکیٹ نہیں جا پاتی ہیں تو وہ اس طرح کی ڈیزائننگ کو دیکھ کر اپنی شرٹ خود سٹیچ کر سکتی ہیں ویورج یہ دیکھیں یہ بلکل سی شرٹ ہے صرف ایک آئیڈیا ہے کہ ایمبرائیڈری والے فیبریک کو لے کر بہت سارے پینل کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس میں تقریباً 6-7 پینل فرنٹ پر کٹ کے ہوئے ہیں نیچے سے تھوڑے سے چوڑے ہیں اوپر سے کم زیادہ فیل نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو ویڈیو میں لیکن یہ پینل کٹنگ ہے اور بہت کھولے سٹائل کی شرٹ ہے جسے کرتہ بولتے ہیں کرتی بولتے ہیں آپ جو آپ کو اچھا لگے اور اس میں سیمپل نیک لائن ہے ٹرسلز لگا لیں آپ لپس لگا لیں بٹن پورٹلی والے لگا لیں یہ کرتہ سٹائل کی شرٹ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی بہت کھولی تھی کیونکہ جو آج کر بچی ہیں تھوڑی ہیلڈی ہیں ان پر اس ٹائپ کی شرٹیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں چاہے تو آپ پینل سیم ٹو سیم ایک ہی طرح کے کٹ کر لیں سٹیٹ سٹیٹ چاہے نہ نیچے سے چوڑے کریں اگر آپ کا فیبرک سیمپل سا ہے تو آپ سیمپل کر لیں اس طرح کی کمیز کو لک دیں گی تو آپ کی شرٹ بہت ہی پیاری بنے گی یہ دیکھیں آپ کو اس لئے میں یہ قریب سے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح سے سٹیٹ پینل ہیں اور ان برائیڈر کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ٹیچ کر دیا گیا ہے جیسے لگے دامن بنا ہوا ہے تو ویورن نیچے کی طرف آپ اسی فیبرک کی لیس سیاہ اسی کے دامن کی لیس اتار کر لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورن یہ بزاری مارکٹ سے آپ پیچیز وغیرہ جو گلے ملتے ہیں بنے بنائے وہ اس شرٹ پر لگے ہوئے ہیں اسے فراک ٹائپ کی شرٹ ہے سینٹر میں بوڈی کی جگہ ایک لیس کو لگا دیا گیا اس طریقے سے لگے کہ جیسے بوڈی ہو اور ہلکی ہلکی سی نیچے کے پیس میں پلیٹس دے دی گئی ہیں اور وہ تھوڑی سی فلیر زیادہ ہو گئی ہیں یہ فراک ٹائپ کی کرتی ہے میں تو اسے کرتی ہی بولوں گی ویسے یہ فراک بھی ہے بہت تھوڑی سی فلیر تھی بہت زیادہ نہیں تھی اگر اس کی زیادہ فلیر ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں نیچے دامن میں بھی لیس ہے اور سینٹر میں شٹر لیس اس پر لگی ہوئی ہے گری ہوئی لیس ہے صرف ایک سلائی سے اوپر کی طرف لگا دی گئی ہے تاکہ لٹکی ہوئی لیس اچھی لگے اور اوپر گلے کو اس طریقے سے فیٹ کر دیا گیا ہے کہ نیچے کی طرف سے فیبریک کو کٹ کر دیا گیا ہے تاکہ بوڈی تھوڑی تھوڑی سی نظر آئی یہ دیکھیں میورز یہ انگرخہ سٹائل شٹ ہے صرف اور صرف اس میں پائپ ان سے انگرخہ سٹائل بنایا گیا ہے آپ اس طرح کا کوئی بھی پیارا سا امبروائیڈری والا فیبریک لے کر دو کلر میں اگر آپ انگرخہ بنائیں گی تو زیادہ نمائی ہوگا یا اس طرح سے آپ پائپین لگا کے انگرخے کی لک دے لیں اوپر سے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے پرل لٹکا لیں اسے لٹکن بھی بولتی ہیں پرل بھی بولتی ہیں انگرخہ سٹائل بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو نیچے سے تھوڑا سا یہ شٹ کی طرح کھولا ہے اوپر سے اس کو لک انگرخے کی دے دی گئی ہے اس کے چاک بھی کھولے ہیں ویورز ان شٹ کی آپ کو ڈیزائننگ پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے اور بتائیے کہ میں اس ٹائپ کے آپ کو ڈیزائن مزید اور دکھاؤں یا نہیں کیونکہ یہ مارکٹ سے اچھے اچھے ڈیزائن مل جاتی ہیں اور میں آپ کو آئیڈیا بھی دے دیا کروں گی کہ آپ اس طرح سے اس شٹ کو اس طرح کی لک دیکھ سکتی ہیں اور اس شٹ کو اس طرح کی کیونکہ آج کل فیبریک اور لیسز بہت کمال کی مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں تو ویور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کی ہر دعا قبول فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے اوکے اللہ حافظ